بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم my youtube family members make sure کہ آپ knowledge with finish کے چینل سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے input and output devices بسلے جو دو لیکچرز تھے ان پر ہم نے introduction to computer اور دوسرا جو ہے ہم نے types of computer پڑھے آج ہم جو ہے دیٹیل میں input اور output devices کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے input devices کیا ہوتی ہیں input devices سے مراد وہ devices جن کے ذریعے ہم instruction جو ہیں وہ central processing unit کو دیتے ہیں یعنی جب بھی ہم نے جیسے کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو ہم اس کو ہدایات دیتے ہیں کہ یہ یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو computer کو ہم کس طرح سے یہ بتائیں گے کہ کون سا آپ نے کس کون سا کام جو ہے وہ کرنا ہے وہ ہم اس کو input devices کے ذریعے ہی بتاتے ہیں یعنی input devices جو ہیں وہ devices ہیں جن کے ذریعے ہم ہدایات کو computer کے central processing unit میں enter کرتے ہیں پھر central processing unit اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے کیا مسئلہ دیا گیا اور اس کو میں کیسے solve کروں اور پھر وہ solve کر کے جو ہے وہ ہمیں output devices کے ذریعے ہمیں اس کا حل دیتا ہے ٹھیک ہے چلے ہم ان کو detail میں one by one سارے discuss کرتے ہیں ان ساری devices کو سب سے پہلے جو ہے keyboard ہے keyboard آپ نے دیکھا ہی ہوگا keyboard ایک تو جو آپ desktop computer استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ ملتا ہے اس کو keyboard کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو آپ استعمال کرتے ہیں mobiles پہ جو ہے وہ وہاں بھی keyboard ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر اس پہ keyboard سے دیکھیں تو اس پہ جو ہے وہ different types کے button ہوتے ہیں یا different types کی keys ہوتی ہیں کچھ پہ انگلیش words یعنی alphabets لکھے ہوتے ہیں numbers لکھے ہوتے ہیں اوپر functions کی ہوتی ہیں functional keys ہوتی ہیں arrows لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ keyboard کے different functions کو perform کرنے کے لیے یہ keys استعمال کی جاتی ہیں جیسے کہ آپ pictures میں دے سکتے ہیں ایک zoom picture ہے اس میں سارے alphabetic جو ہے وہ دکھائیں گے یہ ہیں ان پہ alphabets لکھے ہوئے ہیں اور یہ ہماری alphabetic keys ہیں اس کے بعد ماؤس آتا ہے ماؤس جو ہے وہ آپ کو جب آپ نے کسی آئیکن پہ کلک کرنا ہو کمپیوٹر کے اوپر تو آپ جو ہے ماؤس کے ذریعے جو ہے وہ اس pointer کو اس آئیکن پہ لے کے جاتے ہیں اور کلک کر کے اس اوپن folder کو یا آئیکن کو کھولنا اور بند کرنا ہو اور اگر اور بھی کوئی ہدایت جو ہے وہ دینی ہو تو ہم اس کے لیے ماؤس کا استعمال کرتے ہیں یہ ڈیفرنٹ اس کی پکچرز ہیں ماؤس کی اس طرح کا ماؤس جو ہے وہ ایک کیبل کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یا آپ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ویسے لیپ ٹاپ کے ساتھ وہ ٹاش پیڈ ہوتا ہے جس کو یوز کر کے اگر لیکن اگر آپ ماؤس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ماؤس کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے سکینر سکینر میں بھی بہت سے لوگوں نے نہ دیکھا ہو تو سکینر جیسے یہ دکھایا ہوا ہے اس میں ایک شیشے کی پلیس ہوتی ہے اس کے اوپر آپ اپنا پکچرز کو رکھتے ہیں اور اس کو کلوز جب کرتے ہیں تو یہ پکچرز کی سکین کرتا ہے یعنی اس کے ایک کپی کمپیوٹر کے اندر اینٹر کرتا ہے اس سے ہم اپنی فورٹوگرافز جوتی ہیں یا کوئی بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ پکچرز کی صورت میں کمپیوٹر کے اندر بھیج جا چاہتے ہیں تو وہ آپ سکینر کے درہو بھیج سکتے ہیں یہ ایک اور سکینر کی پکچر ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جوائیسٹک جوائیسٹک جو ہے وہ عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن یہ آپ کو کہاں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ تار جو گیمز ہوتی ہیں گیمز کو اس کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تو اس کے ہینڈل جو ہے وہ لیفٹ رائٹ جو ہے وہ آل ڈریکشنز میں یہ گھوم سکتا ہے اور اس کو جو آپ کمپیوٹر جیسے پب جی ہو گئی ہے یا اور کوئی گیم ہے جو آپ لارڈ سکرین پر جو ہے وہ ریل ایفیکٹ لینے کے لیے اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی جوائیسٹک ہے اس کے بعد ہے مائکرو فون جو آپ نے ہیڈ فون اکسر لگائے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے وہ بول کے بتا رہے تھے کمپیوٹر کو کہ یہ کام کریں بعض لوگ جو ہے وہ ٹائپ نہیں کر سکتے یا ان کو مشکل لگتا ہے تو وہ مائکرو فون کے ذریعے کمپیوٹر کو بتا دیتے ہیں یا اپنے موبائل کو بھی بتا دیتے ہیں یعنی موبائل میں آپ جو ہے اپنی وائس کے ذریعے کمانڈ دے سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے مائکرو فون کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے اس وقت ابھی جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس میں جو ہے میں مائکرو فون کے ذریعے جو ہے وہ اپنی آواز کو اس سلائیڈ سکیو پر یعنی انٹر جو ہے وہ مائکرو فون کے ذریعے کار رہی ہوں اس طرح اگر آپ ہالز میں جاتے ہوئے تو دیکھا ہوگا اپنے کے لاؤڈ سپیرز کو مائک کے ذریعے جو ہے وہ کوئی بھی اناؤنسمنٹ یا کوئی بھی انفرمیشن دے رہے تو اس کے استعمال کر رہے تھے آگے ہے لائٹ پینٹ ہے لائٹ پینٹ جو ہے وہ موبائل پر جیسے آپ پوائنٹر لے کے جاتے ہیں ماؤس کے ذریعے کار سکتے ہیں یہ لائٹ پینٹ جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ ٹھائیں جس پوائنٹ کو یا جس فولڈر کو آپ نے کھولا اس پر کلک کریں گے تو وہ ہو جائے گا زیادہ تر یہ لوگ جو ہے وہ پینٹر جوتے ہیں یا فوٹوگرافر جوتے ہیں یا آرٹ سے ریلیٹی جتے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ ڈرائنز بھی کر سکتے ہیں اور کمانڈز وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے ویب کیم ویب کیم جو ہے وہ آپ کو جیسے آپ ویڈیو کال کرتے ہیں تو سامنے والے بندہ آپ کی ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو وہ کس کے ذریعے آپ کے ویب کیم کے ذریعے دیکھتا ہے جیسے کہ آپ کے موبائل کے فرنٹ سائٹ پر جو ہے وہ کیمرہ تو وہ آپ کا ویب کیم کے طور پر ہی کام کر رہا ہوتا ہے اسے طرح آپ اپنے لیپ ٹوپس میں دیکھیں تو اس پر بھی ہوتا ہے ویسے ڈیسٹاپ کمپیٹر میں یہ بیلڈ ان تو نہیں ہوتا لیکن اس کو اس صورت میں آپ بزار سے لے کر مارکٹ سے لے کر اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح کا ویب کیم ہے اس میں آپ ویڈیو ایکسچینگ کر سکتے ہیں یعنی آپ کی ویڈیو اگلا بندہ دیکھ سکتے ہیں اس کا فیس آپ دے سکتے ہیں ویڈیو چیٹنگ جس کو کہتے ہیں آپ آجاتے ہیں آؤٹپوٹ ڈیوائسز ان پوٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہم نے کمپیوٹر کو تو بتا دیا کہ یہ کام کرنا ہے آپ کمپیوٹر سینٹر پروسیسنگ یونٹ اس کے بارے میں سوچے گا اور کہے گا کہ یہ کام میں نے اس کو کرے گا بھی اور اس کے بعد وہ آپ کو آپ تک کیسے پہنچائے گا وہ آپ کو آؤٹپوٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہی آپ کا جو وہ ریزرڈ نکالے گا اس کو وہ آپ تک پہنچائے گا جیسے کہ یہ ایرو کا نشان آپ کو نظر آوگا پکچر میں سینٹر پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ آؤٹپوٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہی اپنے ریزرڈ کو شو کرتا ہے سب سے پہلے سکرین کے اوپر جیسے آپ نے اس کو کوئی کمانڈ دی ہے کہ جیسے پلے دا میوزک یا پلے دا مووی تو وہ اس کے سوچے گا اور مووی کو پلے کر دے گا تو کہاں کرے گا پلے وہ آپ کی سکرین پر کرے گا تو یہ ایک آؤٹپوٹ ڈیوائس ہے یعنی اس نے آؤٹپوٹ آپ کو سکرین کے اوپر دیا ہے تو سکرین ایک آؤٹپوٹ ڈیوائس ہوگی یا اس کو منیٹر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں منیٹر کے اوپر جو ہے وہ آؤٹپوٹ ڈیوائسز اس کے بعد پرنٹر ہے جیسے دیکھا ہوگا آپ نے کمپیٹر کے اوپر آپ نے کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ ٹائپ کی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے وہ آگے کسی کو بھیجنی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو ہارڈ کاپی میں بھیجنی ہے یعنی اس کو پیپر کے اوپر لانا ہے اس کو ویسے تو سکرین پر نظر آ لے لیکن اس کو پیپر کے اوپر لانا ہے پھر آپ نے وہ کہیں پہ جمع کروانی ہے تو اس کے لئے آپ کو اس سے پہلے پرنٹ کروانا پڑے گا تو وہ پرنٹر کے ذریعے کی جاتی ہے ٹھیک ہے پرنٹر جو ہے وہ سوفٹ کاپی کو یعنی وہ جو ورڈنگ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پیپر کے اوپر نظر آئے تو آپ پرنٹر کا استعمال کریں گے تو یہ بھی ایک آؤٹپٹ ڈیوائز ہے سکرین کا جو آؤٹپٹ ہے اگر آپ نے وہ پیپر بھی لے کے آنا ہے تو آپ پرنٹر کا استعمال کریں گے اچھا جی یہ بھی پلوٹر ہے پلوٹر بھی پرنٹر کی ایک ٹائپ ہے لیکن جو ہے اس میں زیادہ پینس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ لارڈ سکیل پر بگرہ یعنی اگر آپ نے بڑی کوئی پکچر بنانی ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ زیادہ تار اس کو آرکیٹیکٹ استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں کے نقشے بنوانے کے لیے بلڈنگز کے نقشے بنوانے کے لیے یا تھوڑی بڑی جو ہے فوٹوگرافز بنانے ہو تو اس کے لیے پلوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی لیکنڈ وائٹ بھی ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ رنگین بھی اس طرح مل جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پچھلا بلیکن وائٹ ہے اور یہ جو ہے وہ کلر فل پرنٹ نکار ہے اس کے بعد آتا ہے سپیکر سپیکر کے اوپر ضرور بات ہے اگر آپ نے اس کو کمانڈ دی ہے کمپیوٹر کو کہ میوزک پلے کریں آپ نے کمانڈ دے دی مائکرو فون کے ذریعے انپٹ اس تک مونٹ ہیا اب وہ میوزک پلے کرے گا تو اس کو آواز آپ کو کیسے آئے گی وہ آوٹپٹ آپ کو سپیکر کے ذریعے ملے گا ٹھیک ہے تو سپیکر جو ہے وہ آوٹپٹ ڈیفائز ہے اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ نہ سنے ہیں اور صرف آپ کو یہ سنائی دے تو پھر آپ اس کے لیے ہیڈ فون کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اوبجیکٹر ہے اوبجیکٹر جیسے کمپیوٹر کی سکرین جو ہے وہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اٹا ٹائم اگر سو بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کو کلیرلی نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے کمپیوٹر سکرین کی اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے یہ جیسے یہ وائٹ شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر پرنٹر اس کو پروجیکٹر کو سیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ بڑھے ہو کے نظر آتی ہے چلیں جی اس کے بعد اگر آپ اپنا لیسن کو وائنڈ اپ کتے ہوئے آپ بچوں سے کوشننگ کر سکتے ہیں کہ آپ جان سکے کہ بچے جو ہیں ان کو کس ساتھ تک اس بارے میں جو آپ نے بتایا ان کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو ہم مصلی پسٹنز آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ ان کو کر کے اپنی جو ہے وہ لیسن کا ریویو کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ میچ تو کولم ہے ان میں ایک طرف انپل اور آوٹ پوٹ ڈیوائسیز دوسری طرف ان کے نام دیئے تاکہ بچوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایک اس چیز کی پچر بن جائے ٹھیک ہے تو اس کو وہ دیکھ کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں جیسے یہ دیا ڈیوائے ڈیوز ڈیوز ڈیوائیس تو وہ کیا ہوگا مائکرو فون اس طرح پارکوڈ ریٹر انپلٹ ہے اس کو سمجھ کر اس کا آنسر دیں گے اس طرح سپیکر آنپلٹ ڈیوائس اس طرح یہ نیکسٹ تین چار کوسٹن آپ ان کو نوٹ کر لیں نوٹ بک پہ آپ اس کو گھر کے کام بھی دے سکتے ہیں بچوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ منیٹر ہے ماؤس سے ریلیٹڈ پسچن ہے سکینر سے ریلیٹر آپ کو یہ لیکچر اور لیسن پلان کس طرح ڈیلیور کرنا یہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ بچوں کو اچھے طریقے سے اس طرح گائیڈ کر سکتے ہیں انپوٹ اور آؤپوٹ ڈیوائس اس کے بارے میں تو آپ میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو سن سکیں اور اس سے اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کر سکیں خود سن کے پھر اپنے بچوں کے کنسیپٹ کو کلیئر کر سکیں ڈیوائس